بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے کچھ بڑی الارمنگ ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو مقتدر حلقوں کے قاسد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اب یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ عمران خان کے مقتدر حلقوں سے اگر پہلے تعلقات بد تھے تو اب بدترین ہو چکے ہیں اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور اب معاملات شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالا میں غیر معمولی نکل و حرکت ریکارڈ کی گئی ہے اور بھاری نفری پہنچنا شروع ہو چکی ہے کچھ ویڈیو کلپس بنی گالا کے ریزیڈنس نے شیئر کیے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی چلواؤں گا اصل کہانی کیا ہے ابھی تک کیا بتایا جا رہا ہے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مس ایڈوینچر نہ ہو لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر کی امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ جب کوئی بکھلا جاتا ہے جب کوئی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی بھی حد تک کے اقدامات کر بیٹھتا ہے جس کے وہ شاید خمیازے کے بارے میں بھی نہ سوچے تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت لندن پلان پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہمارے لندن کے ذرائع نے کنفرم کر دیا ہے کہ مریم نواز کے ہم خیال جو نواز شریف کے اہم ترین سرکردہ رانما شاہد خاکان آباسی ہیں وہ خفیہ مشن پر لندن پہنچ چکے ہیں عرفان صدیقی اور جعوید لطیف پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سے تواتر کے ساتھ وہاں پر ملاقاتیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور اس کے اندر نواز شریف کی وطن واپسی اور مریم نواز کی سیاسی اور جماعتی کردار میں اضافے پر پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور شہباز شریف خاندان کو اس سب سے باہر رکھا جا رہا ہے اور شہباز خاندان میں کنسنز ہیں تو انہی کنسنز کو ایڈریس کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو بھی بلوایا گیا ہے شاید خاکان آباسی کے خفیہ لندن مشن کے حوالے سے اہم ترین ذریعہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے بیانیے کے جو بڑے ہامی ہیں ووٹ کو عزت دو سویلین سوپر میسی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو لطارنا اور جو ان کے سیاسی کردار پر تنقید کرنا چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو ان کی سیاست میں مداخلت پر بھی ایک بڑی ریگریس قسم کی پولیسی اپنانے کا منصوبہ اس وقت تشکیل دیا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے مزید ڈیویلپمنٹس بھی دیکھیں گے اس وقت ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اور یہ اسی خبر کی تصدیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی کہ شہباز شریف کو سترہ اگست کی تاریخ دی گئی ہے کہ حالات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے ان حالات کو کنٹرول نہ کیا تو پھر نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوگا اور مریم نواز کو پارٹی میں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی اور ڈرائیونگ سیٹ جو کہ ابھی بھی ڈیفیکٹو مریم نواز کے پاس ہے وہ اوفیشلی بھی کمان ان کو سانپ دی جائے گی اور پھر اپنی سیاست کو وہ اپنے حساب سے لے کر چلیں گی ناظرین اکرام ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی پلاننگز کر رہے ہیں کپتان انہیں مزید تھکا رہا ہے عمران خان نے جو نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اس وقت پاکستان میں تو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر کا مقابلہ کر سکے کجائے کہ خود عمران خان کا مقابلہ کرے جب بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا اور آگے لکھا ہوگا عمران خان تو آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی کا مارجن رہے گا اتنا بڑا مارجن ہوگا وکٹری کا اب یہاں پر عمران خان ان نو حلقوں سے الیکشن لڑیں گے استیفہ دیں گے پھر الیکشن ہوگا پھر استیفہ دیں گے پھر استیفہ دیں گے تو یہ جو ایک منصوبہ تھا ان کا کہ یہ پارشلی استیفہ منظور کریں گے وہ ناکام ہو گیا تو اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں فیصلہ ساز بھی ہینڈرز بھی اور دوریں ہلانے والے ان کٹ پتلیوں کی اب کچھ غیر معمولی نکل و حرکت ہوئی ہے عمران خان نے ڈیڈ لائن بھی دینی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اہم ترین اسلام آباد میں بہت بڑے جلسے کا اعلان بھی کرنا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ تیرہ اگست وہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جائے گا عمران خان کی رہائشگاہ کے بارے میں کچھ ویڈیوز محصول ہوئی ہیں بلکہ یہ ویڈیو کلپ پہلے ذرا مرائزہ کریں یہ مومنٹ بلکل انا اسپیکٹیڈ ہے یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا میں نے آج تک مجھے دس سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے میں نے آج تک کبھی پہلے اس سے پہلے ایسی مومنٹ نہیں دیکھی کہ اس طرح سے ہیوی ڈیپلائمنٹ آف پولیس ہو جائے چوک کے اوپر اور کوئی ریزنٹ بھی بائی نہیں جاتا میں ابھی دوسرے راستے سے اوپر سے آیا ہوں اس راستے سے بڑی مشکل سے ایک اور راستہ ہے پیچھے سے گھوم کے آیا ہوں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھیں تاکہ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکیں جی تو آپ نے یہ سنا اس سارے کے سارے معاملے میں اطلاعات یہ ہیں ہم نے بھی کچھ کنفرمیشن کی کہ فی الحال بنیگالہ کے اطراف میں کسی احتجاج یا اس طرح کے معاملات کے پیش نظر سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری کا منصوبہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بےوقوفی ہوگی اگر انہوں نے ایسی کوئی بونگی ماری میرے خیال میں عمران خان کی اپنی سیکیورٹی کو بھی ہائی الیٹ رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا پلان بنایا ہوا ہے خان اندر گیا تو پنجاب کے اندر بھی دمہ دم مست کلندر ہوگا اور یہ عوام جتنی بپری ہوئی ہے اسے خدارہ مت جگائیں آپ انہیں سنبھال نہیں پائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے انصار اباسی جن کی پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے خبریں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن آیا ہے وہ بڑے تواتر سے آ رہی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت مقتدر حلقوں کے قاسد کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اب انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پر بتائی ہیں جو اس وقت بہت زیادہ الارمنگ ہیں اور ان کی سٹوری میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات ان کے پہلے بد تھے یعنی بہت برے تھے لیکن اب وہ بدترین ہو چکے ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اب ان کی طرف سے یہ کنفرمیشن آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے خود پی ٹی آئی کے ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں سے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں سے جن کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں انہیں کچھ فون کالز موصول ہوئی ہیں خصوصاً حالیہ دنوں میں اور یہ فون کالز غم اور غصے کے اظہار کے لیے ہیں اپنی ریزرویشن کے اظہار کے لیے ہیں اور ان میں ناراضگی کا انصر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہیلیکوپٹر حادثہ تھا اس پر جو پروپوگینڈا کیا گیا وہ ناقابل قبول ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی لوگ نہیں تھے اور پی ٹی آئی نے انہیں اون بھی نہیں کیا دیکھیں یہ قوم اپنی فوج سے بہت محبت کرتی ہے یہ محبت اپنے جوانوں اپنے شہیدوں اپنے غازیوں سے دشمن کبھی ختم نہیں کر سکتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ انصار عباسی کی سٹوریز کو اگر دیکھا جائے تو ان کے ملٹری ریسورسز بہت سٹرونگ ہیں نرم مداخلت کی انہوں نے بات کی پھر صدر مملکت کے حوالے سے جو بات کہی کہ انہیں فوجی جوانوں کے جنازوں پر آنے سے روکا گیا اس پر جب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے سوال ہوا جیو کے پروگرام میں تو اس میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جواب دینے سے گریز کیا اور سوشل میڈیا سارفین جانتے ہیں کہ صدر کمانڈرینڈ چیف ہے آرمنڈ فورسز کا اگر ترجمان چیف کا دفاع کر سکتا ہے تو اپنے کمانڈرینڈ چیف کا تو الٹی میٹلی دفاع کرنا چاہیے تو نو کومنٹ سے یہی اخذ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسارباسی کی سٹوری درست تھی اور پھر اس کی مقتدر حلقوں کی جانب سے تردید بھی نہیں آئی تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقتدر حلقوں کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کی